ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ سور کا گوشت کھانا پسند کریں گے تو یقیناً آپ کا جواب نامے ہوگا کیونکہ خنزیر کو اللہ تعالی نے بلکل حرام قرار دیا ہے اس لیے کوئی بھی مسلمان اسے کھانا تو دور اس کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرے گا لیکن ناظرین افسوسناک طور پر کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میں زندوستان اور پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمان مختلف شکلوں میں بڑے شوق سے خنزیر کو اپنی روز مرہ خوراک کا حصہ بنا چکے ہیں آج کی اس تیل کا خیز ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اور کون کون سی چیزوں میں سور کی چربی کو ملایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں سور کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم نوڈلز کی بات کرتے ہیں جو موجودہ دور میں بچوں اور بڑوں سمیت سب کی پسندیدہ گزا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوڈلز کھانے سے آپ یا آپ کے بچے شدید بیمار پڑ سکتے ہیں کیونکہ ان میں ایم ایس جی نامی ایک ایسا کیمیکل ملایا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سور کی چربی سے لیا جاتا ہے اس کیمیکل کو استعمال کرنے سے نوڈلز کی زندگی کو بڑھایا جا سکتا ہے حالانکہ اس کام کے لیے مکعی یا پھر سٹارچ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ سور کی چربی انتہائی سستی ہوتی ہے اس لیے سٹارچ کے بدلے اس کا فائدہ لیا جاتا ہے یاد رہے کہ اس کیمیکل سے پیٹ میں درد سر میں درد میدے میں جلن یا اس جیسی کئی اور بیماریاں ہو سکتی ہیں نوڈلز کو بنانے کے طریقہ کار کی بات کریں تو سب سے پہلے ایک بڑے رولر میں آٹے اور میدے کو ملایا جاتا ہے جس کے بعد اس میں مختلف قسم کے مثالے اور کیمیکل ملایا جاتے ہیں جن میں ایم ایس جی کیمیکل بھی شامل ہوتا ہے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو مکس کر لیا جاتا ہے اور پھر آٹے کی طرح گون کر باریک باریک ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اسے پکایا جاتا ہے اور پھر سب سے آخر پر اسے پیک کر کے بھی دیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد اگر ہم کرکرے کی بات کریں تو اس میں بھی بہت سے کیمیکلز کے ساتھ ساتھ وہی ایم ایس جی کیمیکل بھی ملایا جاتا ہے اس کے بنانے کی بات کریں تو سب سے پہلے مکعی کا آٹا اور دوسرے کئی طرح کے سپیشل پروڈکٹس ملائے جاتے ہیں جس کے بعد ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پکایا جاتا ہے پھر اسے کرکرے کی شکل میں کاٹ کر سب سے آخر پر مثالہ ملا دیا جاتا ہے اور پھر اسے پیک کر کے مارکیٹ میں پھائی دیا جاتا ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ ہم سب کی پسندیدہ چاکلٹ، ڈیری ملک بھی اب حرام چیزوں سے محفوظ نہیں ہیں یہ وہ پروڈکٹ ہے جو ہر شخص بہت شوق سے کھاتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چاکلٹ میں بھی سور کی چربی ملائی جا رہی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے میکنگ پروسس سے سور کی چربی نکال دی جائے تو اسے بنایا ہی نہیں جا سکتا پیارے ساتھیوں یہ تمام باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ کچھ عرصہ قبل ملائشین حکومتی نمائندوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ مسلمانوں میں حلال کھانے کی اہمیت سے آگاہ ہونے کے باوجود برطانوی کمپنی کیٹ بری نے مبینہ طور پر اپنی دو قسم کی چاکلٹ میں سور کے اجزاء کی آمیزش کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر دیا ہے یہاں تک کہ ملائشیا نے اس انکشاف کے بعد برطانوی کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے انجیو کے صدر عزواندن حمزہ نے کہا کہ کیٹ بری کی دو مصنوعات میں سور کا ڈی ای نے ملا ہے جو مسلمانوں کے لیے ہتہ کام ہے اس بات ہے انہوں نے کہا کہ کمپنی کو مسلمانوں کی روایات اور جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس قسم کی پروڈکٹس بنانے ہی نہیں چاہیے ملائشیا کی وزارت صحت نے جب کیٹ بری کمپنی کے چاکلٹ، ڈیری ملک، ہنزل نٹ اور ڈیری ملک روسٹ ایلیمنٹ کا ٹیسٹ کیا تو ان میں سور کے ڈی ای نے کا انکشاف ہوا لہٰذا اس انکشاف کے فوری بعد ملائشیا کے اسلامی ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے مذکورہ پرادکٹ کا حلال گزار کا سرٹیفیکٹمنٹ سوک کر دیا پیارے ساتھیوں برطانیہ، امریکہ، فلپائن، زمبابوے، افریقہ، ہالین اور برازیل جیسے ممالک کے مسلمان ایسے ادارے قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو گزائی اشیاء کے مشمولات پر گہری نگائی نہیں رکھتے بلکہ ممکنہ تحقیق کے بعد مسلمانوں کو اچھے برے کی آگاہی بھی دیتے ہیں دراصل یورپ اور امریکہ کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں جو دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں میں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور اپنی مسنوعات کے ذریعے ہر جگہ مارکیٹ پر چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہ تمام کمپنیاں یہودیوں کی ملکیت ہیں جو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت دنیا بھر کے مسلمانوں کو کھلم کھلا سور یعنی خنزیر کی چربی کھلا رہے ہیں بسکٹ اور کیک سمیت بیشتر بیکری اشیاء مثلا ٹوت پیسٹ شیونگ کریم چونگم چوکلیٹ ٹافی اور کان فلیک نیز ڈبا بند چیزوں میں ڈبا بند پھل اور پھلوں کے رس کے علاوہ ملٹی وٹمن گولیوں سمیت بیشتر ایلوپیتھک دواؤں کے ٹانکوں میں بھی دیگر اجزاء کے علاوہ جو چیز لازمان شامل ہوتی ہے وہ خنزیر کی چربی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ صرف فرانس میں بیالیس ہزار کی تعداد میں خنزیروں کے فارم ہے جہاں خنزیر کی پرورش اور دیکھ بھال کی جاتی ہے چونکہ سور کے جسم میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے آج سے ساٹھ سال پہلے تک فرانسیسی کمپنیاں اس چربی کو جلا کر ضائع کر دیتی تھی لیکن پھر جب یہ کمپنیاں رفتہ رفتہ یہودیوں کے زیر انتظام آئیں تو دولت کے لالچی ان یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خنزیر کی چربی کو سابون بنانے میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور بعد میں شیونگ کریم میں اس کی آمیزش ہوئی پھر کچھ عرصے بعد خواتین کی افضائش حسن کے سامان جیسے بیوٹی کریمز اور نیل پالش وغیرہ میں خنزیر کی چربی پگھلا کر ملائی جانے لگی اور ٹوتھ پیسٹ میں بھی اس حرام چیز کا استعمال شروع ہو گیا چونکہ اب بین الاقوامی تجارتی قانون کے تحت تمام اشیاء فروخت کے ڈبے یا پیکٹ پر یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور اس کی تقضیاتی قوت کیا ہے چنانچہ شروع میں ڈبے یا ریپر کے اوپر پگ فیٹ لکھا جاتا تھا مگر کچھ لوگوں نے ان کمپنیوں کے ذمہ داروں کی توجہ اس جانب مزول کروائی کہ تمام دنیا کے مسلمان خنزیر کو نجز اور سخت حرام تصور کرتے ہیں اور سو سال پہلے ہندوستان میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی جسے سامراج نے حلقہ اور بے وقت کرنے کے لیے غدر کا نام دیا تھا اسی سور اور گائے کی چربی کے استعمال کے خلاف شروع ہوئی تھی لہٰذا ان مکاروں نے اپنے تجارتی مفادات کے پیش نظر پیکٹ پر پگ فیٹ کی بجائے اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا اسی دوران عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں تیل کی دولت کی بہتات ہوئی اور ان مغربی ممالک نے بڑے پیمانے پر عرب اور مسلم ممالک میں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کا سلسلہ شروع کیا تو ان مسلم حکومتوں کے ذمہ داروں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس حیوان کی چربی استعمال کرتے ہیں انہوں نے اپنی فطری مکاری سے کام لیتے ہوئے جواب دیا کہ ہم ان چیزوں میں گائے اور پھیڑ کی چربی کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب مسلم ممالک نے انہیں آگاہ کیا کہ اسلام میں ہر اس حلال جانور کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جسے حلال طریقے سے اللہ کا نام لے کر زبن نہ کیا گیا ہو لہٰذا ہم ان اشیاء کا استعمال نہیں کر سکتے تو ان مکاروں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اشیاء خرد و نوش کے پیکٹ پر خنزیر کی چربی اور حیوانی چربی کے الفاظ لکھنے کی بجائے ایک مخصوص خفیہ اشارہ ای کورڈ کے نام سے لکھنا شروع کر دیا محققین کا کہنا ہے کہ ان کے فرانس کی پیگل لیبارٹری کے ایک ملازم کی اطلاع کے مطابق ای ہنڈرڈ سے لے کر ای نائن زیرو فور تک جتنے کورڈ گزائی اشیاء کے پیکٹ ریپرز یا دھبے پر درج ہوتے ہیں ان سے مراد سور کی چربی ہی ہوتی ہے مثال کے طور پر برطانیہ کمپنی کے مختلف بسکٹ جیسے نیوٹری چوائز اور کریم کریکر وغیرہ کی ریپر پر اس میں شامل اجزاء کی فیرست میں ای فور ایٹ ون بھی درج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گئیوں کے آٹے نباتاتی تیل اور شکر وغیرہ کی شمولیت کا حوالہ بھی ہے حتیٰ کہ بازار سے مہربند اشیاء خردنی جیسے بسکٹ وغیرہ خریدتے وقت ای نمبروں کے اندراج کو ضرور چیک کر لیا کریں کیونکہ ای ہنڈرڈ سے لے کر ای نو سو چار تک تمام کورڈوں سے مراد خالص سور کی چربی ہی ہوتی ہے اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چند ای کورڈز مشکوک ہیں یعنی ان کے حرام یا حلال ہونے میں شبہ ہے لہٰذا حدیث نبوی ہے کہ جو چیز شکو شبے والی ہو اس کو اس وقت تک ترک کر دینا لازم ہے جب تک کہ تحقیق و تفتیش کے ذریعے اس کے حرام یا حلال ہونے کا قطعی فیصلہ نہ ہو جائے لہٰذا اس حدیث کے مطابق مسلمانوں کو بھی ان چیزوں سے حد تل امکان پرہیز کرنا چاہیے